ہیلو ایبریون کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کتنی تیوی سے بدلنے والی ہے؟ اگر ہم اپنے گھر سے باہر کی دنیا میں جانکنے کی کوشش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کیسے سب کچھ بدل رہا ہے؟ جو کمپنیاں کال تک کامیابی کی علامت سمجھ جاتی تھی، آج وہ مادی کا حصہ بن چکی ہے۔ شاید آپ کو کورڈک کمپنی یاد ہو، انیس سو ستانوے میں کورڈک کے پاس تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار ملازمین تھے اور دنیا کی تقریباً پچاسی پرسنٹ پورٹوگرافی کورڈک کامروں کے ذریعے ہوتی تھی۔ لیکن پچھلے چند سالوں میں موبائل کامروں کے عروج کے ساتھ کورڈک کامرہ کمپنی مارکیٹ سے باہر ہو چکی۔ یہاں تک کہ کورڈک مکمل طور پر دوالیا ہو گئی اور اس کے تمام ملازمین کو پھکال کیا گیا۔ اسی دوران کئی اور مشہور کمپنیوں کو بھی اپنے آپ کو روپنا پڑا جیسا کہ ایچ ایم ٹی واج، بجاج سکوٹر، مرفی ریڈیو، نوکیا موبائل، ایمبیسڈر کار اور اس طرح کی کمپنیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو آج بند ہو چکی ہے۔ ان کمپنیوں کے لسٹ میں کسی بھی کمپنی کی مسنوات ناقص نہیں تھیں لیکن پھر بھی یہ کمپنیاں وقت کے ساتھ خود کو تبدیل نہ کر سکی اور نتیجہ مارکیٹ سے باہر ہو گئی۔ آج کے لمحے میں کھڑے ہو کر شاید آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اگلے دس سالوں میں دنیا کتنی تیزی سے بدل سکتی ہے اور آج کی ستر سے نووے پرسنٹ ناقصیاں اگلے دس سالوں میں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ہم چوتھے سنتی انقلاب کے طور میں داخل ہو رہے ہیں۔ ذرا آج کی مشہور کمپنیوں کو دیکھیں، اوبر صرف ایک سوٹ ویر کا نام ہے۔ ان کے پاس اپنی کوئی گاڑیاں نہیں ہیں کہ بھی آئی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی کوبر ہے۔ اسی طرح سے ایر بی این بی آئی دنیا کی سب سے بڑی ہوتل کمپنی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا میں ایک بھی ہوتل نہیں ہے۔ اسی طرح ایٹی ایم، اولا کیب، اوئرون جیسی بیشمار کمپنیوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ امریکہ میں آج نئے وکیلوں کے لیے کوئی کام نہیں کیونکہ آئی بی ایم وارسن نامی کنونی سوٹ ویر نئے وکیلوں سے کہیں بہتر بقالت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگلے دس سالوں میں امریکہ کے تقریباً 90% لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور باقی 10% وہ لوگ ہوں گے جو اپنی فیلڈ میں سکارٹ ہوں گے۔ نئے ڈاکٹرز کا بھی یہی حال ہے۔ وارسن نامی سوٹ ویر کینسر اور دیگر بماریوں کی تشخیص انسانوں کے مقابلے میں چار گنات زیادہ ایکو ریسی سے کر سکتا ہے۔ دو در تیس کا کمپیوٹر کی ذہانت انسانی ذہانت سے آگے نکل جائے گی۔ آج سے بیس سال بعد سڑکوں پر نوے فیصد بجودہ گاڑیاں نظر نہیں آئیں گے۔ باقی گاڑیاں یا تو بجلی سے چلیں گی یا ہائیبرڈ ہوں گی۔ سڑکیں آہستہ آہستہ حالی ہوتی جائیں گی۔ پیٹرول کی کھپک کم ہو جائے گی اور دیل پیدا کرنے والے عرب و ممالک آہستہ آہستہ دوبالیا ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو آپ کو اوبر جیسی سارٹ ویر سے گاڑی مانگنی ہوگی۔ جیسے ہی آپ گاڑی طلب کریں گے بگیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑی آپ کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک ہی گاڑی میں کئی لوگوں کے ساتھ سفر کریں گے تو فی شخص کرایا ایک بائک سے بھی کم ہوگا۔ ڈرائیور کے بغیر گاڑیوں سے خادثات کی تداد 99 فیصد کا کم ہو جائے گی اور اسی وجہ سے کار انشورنس بند ہو جائے گی اور انشورنس کمپنیاں مارکر سے باہر ہو جائیں گے۔ زمین پر گاڑی چلانے جیسی چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ جب 90 فیصد گاڑیاں زمین سے گائب ہو جائیں گے تو ٹریفک پیس اور پارکنگ سٹاف کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ ذرا سوچیں دس سال پہلے تاکہ سڑکوں پر پیسیو بوت ہوا کرتے تھے۔ موبائل انقلاب کے بعد یہ تمام پیسیو بوت بند ہو گئے۔ جو کچھ بچے تھے وہ موبائل رچارج کی دکانیں بن گئے۔ پھر آن لائن موبائل رچارج کا انقلاب آیا۔ لوگ اپنے موبائل فونز کا رچارج دھر بیٹھے آن لائن کرنے لگے۔ ان رچارج دکانوں کو دوبارہ بدلنا پڑا۔ اب یہ دکانیں صرف موبائل حریدنے، پیچنے اور مرمت کے لیے رہ گئے ہیں۔ لیکن یہ دکانیں بھی جلد ہی بند ہو جائیں گے۔ کیونکہ لوگوں میں موبائل فونز کی حرید و فروت کا رجان آن لائن سٹور جیسا کہ ایمازان، فلیپ کارڈ، علی بابا، دراز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پیسے کی ڈیفینیشن بھی بدل رہی ہے۔ پہلے کیش ہوا کرتا تھا لیکن آج کے دور میں یہ پلاسٹک منی بن چکا ہے۔ کچھ دن پہلے تک ٹریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا دور تھا لیکن اب وہ بھی بدل رہا ہے اور موبائل وائلٹ کا دور آ رہا ہے۔ ایٹی ایم کی بڑھتی ہوئی مارکٹ ایک کلک سے موبائل فون سے پیسے کی لیندین ہو جاتی ہے۔ اس لئے وقت کے ساتھ بدلتے رہنا چاہئے جو لوگ وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتے وقت ان کا زمین سے نام و نشان پہا دیتا ہے۔